اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پی ایم سی کے پوسٹ ایکزامن انیلیسس کو ڈسکاس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ریزلٹ کس طریقے سے چیک کیا جائے گا تو دیکھیں www.pmc.government.p کے آپ نے لکھا آپ سیلیکٹ کریں گے اب آپ کے پاس آ جائے گا ایم ڈی کیٹ کے دو اپشنز ایک کوئی ویلنسی کلکلیٹر کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ای تنگ سو ایوریج نکالا کیا ہے جیسے پور ایگزامن پل اگر آپ کے پچھلے سال 170 مارکس تھے اور اس سال 140 یا 144 ہیں تو پی ایم سی نے اس کی ایک 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 ویلنسی نکالی ہے اور اب اس ریزلٹ کی بیس پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا تو اب دیکھئے یہاں پر ایک ویلنسی کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد دوسرا اپشن میں ہم جاتے ہیں دوسرا اپشن پہ جب ہم کلک کرتے ہیں فائنل ریزلٹس ار ناؤ اویلیبل پر تو اب آپ کے پاس آئے گا 21 اور 20 اس 20 میں آپ نے اپنا رول نمبر ڈالنا ہوگا جو کوئی بھی آپ کا رول نمبر ہے آپ سرچ کریں اور اس کے بعد آپ کا ریزلٹ آجے گا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی ایسا رول نمبر اویلیبل نہیں ہے پچھلے سال کا کہ میں ڈالوں تو ریزلٹ آجائے تو اس وجہ سے میں اسے سکپ کر رہی ہوں اب اس کے بعد پھر 21 کا اگر ہم دیکھیں تو اب 21 میں کیا ہوگا کہ جب آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس قسم کا ایک آ جائے گا یہاں پر اسٹوڈینٹ کا رول نمبر نام اور اس کا سی این آئی سی نمبر لکھا ہوا تھا وہ میں نے ہائٹ کر دیا اور اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو فوکس کرنا ہے کہ دیکھئے یہاں پر جو اپٹینڈ مارک سے وہ 149 آگئے ہیں اور پاس ہو گیا ہے بچہ اصل میں مسئلہ پتہ ہی کیا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جو اپٹینڈ مارک سے وہ 149 کر دیا ہے وہ پاس کر دیا ہے لیکن جو ان کا پچھلا ریزلٹ تھا تو اس میں 127 اسی سٹوڈنٹ کی میں بات کر دیا ہے 127 مارک سے اور وہ فیل تھی تو اب انہیں پاس کر دیا ہے اور 149 مارک سے انہیں دے دیا ہے تو اب میرا ایسا کرائٹیریا ہے کہ بس جو فیل کے رینک میں آ رہے تھے انہیں اس اگزام انیلیسز میں پاس کیا گیا ہے اور کچھ خاص نہیں ہوا ہے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ ایسے تھے جن کے فرسپوس مارک سے 140 تھے وہ پچھلی دفعہ میں بھی پاس تھے اور اس دفعہ بھی انہیں پاس ہی کہا گیا ہے یعنی کہ کوئی چینج ان کے ریزلٹ میں نہیں آیا لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ جسے کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کے 121 یا اس قسم کے فیلیر مارک سے تھے تو اب انہیں پاس کر دیا گیا ہے کچھ اسی قسم کا معاملہ ایتر بھی ہے اب اس کے بعد آتا ہے فورورڈیور ایم ڈی کے ریزلٹ تو کالیج فور ایڈمیشن اب یہاں پر میں نے بہت عجیب سی بات دیکھی کہ یہاں پر پرائیوٹ میریکل اور سرحی پرائیوٹ گورنمنٹ یا جو تمام یونیورسٹیز کے نام تھے سب منشن تھی اور لیکن جب میں اپلائی کا میں نے کلک کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو جسے ڈاؤ اور کم ڈی سی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کی تو نام ہی نہیں تھے یہاں پر جناہ کا نام تھا یہاں پر پشاور کی یونیورسٹیز تھی اسلامباد کی تھی اور مختلف جگہوں کی تھی لیکن کراچی کی جو ڈاؤ اور جو کم ڈی سی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں میں نے نام نہیں دیکھیں صرف جناہ مجھے ملی بینظیر یونیورسٹی مجھے ملی گورنمنٹ میں سوئی باقی جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں فاطمہ جناہ اور بقائے میڈیکل تبری اسرا یہ سب ملی لیکن جو گورنمنٹ یعنی کہ پبلک یونیورسٹی ہے ڈاؤ اور کم ڈی سی وہ یہاں پر اویلیبن نہیں تھی اب آئی ڈون نو یہ کیا ایشو ہے پی ایم سی کا اگین کوئی نہ کوئی ایشو ہو گیا ہے کہ یہاں تک کہ جب کالج کے ایڈمیشن کے لیے آپ کلک کریں تو آپ کے پاس مین یونیورسٹیز ہی نہیں آ رہی ہیں جو ٹاپ یونیورسٹی ہے وہی اویلیبن نہیں ہے یعنی کہ ڈاؤ تو اب یہاں پر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے لائک کیا تو اسے سبسکرائب کائنگلی کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اگر اس میں بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے اپنے مارکس بھی ادھر جو پچھلے مارکس تھے اور اگزامنلیس کے بعد ہو گئے ہیں تو دونوں بتائیے گا تاکہ ہم ریزلٹ کو کمپیئر کر سکیں